موسیقی کورونا وائرس وبائی مرس کی وجہ سے موجودہ حالات کے پیش نظر ریاستی حکومت نے اخیدت مندوں اور یوت ویلفیر اسوسییشن سے اپیل کی ہے کہ وہ کھروں میں ہی گنیش کی موردیاں بٹھائیں اور وائرس کے پھیلاف پر خوابو پانے میں اپنا تاؤن کریں ریاستی وزیر تلسانی سرنیواز یادب نے آج گنیش اتصف سمیتی محکم پولیس اور مختلف محکموں کے اہتداروں کے ساتھ ایک اجلاس منخفض کیا جس میں کوویڈ نائنٹین وبائی بیماری کے تناظر میں گنیش تیوہار کے پور امن انہخات کے لیے کیے جانے والے اخدامات پر تبادل خیال کیا گیا اس اجلاس میں وزیر داخلہ محمد محمود علی، بھاگیا نگر، گنیش اتصف سمیتی کے سیکریٹری، بھگو اندراؤ اور دیگر یود اسوسییشن کے نمائندوں نے شرکت کی بتا دیں کہ اس ماہ کی بائیس تاریخ سے گنیش اتصف کا آغاز ہونے جا رہا ہے گنیش چطورتی اور محرم کے تیوہار کے خریب آتے ہی حیدرباد پولیس نے پین کے روز لوگوں کو گھروں پر ہی تیوہار منانے کی تاقید کی ہے موجودہ وبائی دور میں وائرس کے پھیلاف کو روکنے کے مدد نظر شہر حیدرباد میں گنیش تخاریب کے سمن میں منڈب تیار کرنے اور گنیش بٹھانے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہوگی اسی طرح محرم آشورہ اور جلوس وغیرہ نکالنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی ہے یہ بات سٹی پولیس کمیشنر انجنی کمار نے اپنے ٹویٹر کے سریعے دی کوویٹ کے بچاف کے لیے پولیس کمیشنر نے کہا کہ حکومت کے ہدایت کے مطابق محرم کے دوران ماتم اور دیگر مجالیز گھروں پر مناخت کرنے جبکہ گنیش اتصف کے دوران بھی گھروں پر ہی پوجا کا اعتمام کرنے کی اپیل کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ اس دوران کسی بھی عوامی مخامات پر مورتیاں بٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی اور کسی کو بھی عوامی مخامات پر تقریبات مناخت کرنے کی بھی اجازت نہیں رہے گی صدر مجلیز اتحاد المسلمین وہ حیدرباد رکن پارلیمنٹ بارشتر اسود الدین ویسی کی ہدایت پر یا خودپورا رکن اسمبلی سید احمد پاشا خادری نے محرم کے پیش نظر شہر کے مختلف آشور خانوں کے ذمہ داران میں آٹومیٹک سانیٹائزنگ مشینز کی تقسیم عمل ملائی دارو سلام میں مناخدہ اس پروگرام میں ایمیل سی ریاض الحسن ایفنڈی سید مشتاق احمد کے علاوات دیگر موجود تھے کانگریس کے سینئر لیڈر سابق رکن پارلیمنٹ اور پردیش کانگریس کمیٹی کے نعب صدر آن جہانی نندی علیہ کو خراج پیش کرنے کے لیے اندرہ بھون میں تازیتی تخریب مناخد کی گئی اس تخریب میں ٹی پی سی سی صدر اتم کمار رڈی کانگریس کے سینئر لیڈر وی ہنمن تھراؤ سمیت دیگر کانگریسی خائدین نے شرکت کرتے ہوئے گلائے اخیدت پیش کیا اور انہیں خراج پیش کیا موسیقی